نانون دھلکہ جہاں پچھلے پینتالیس سال سے کونگریس کا کوئی امیدوار جیت درز نہیں کروا پایا ہے اب اس نانون دھلکے میں بھی ایک سے ایک ٹکر دینے والے کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے لیے ٹکٹ کی دال ٹھوک رہے ہیں ٹکٹ کے لیے تال ٹھوک رہے تھے آپ ایک سوال میرا ہے کہ ٹکٹ جو ہے دل باگ سنگھ ڈھانڈا کوئی کیوں ملے اور کسی کو کیوں نہ ملے پرساسنی کا انوبہ ہو بھی ہے مہنت بھی ہے راجنید کی مہنت بھی ہے ایمانداری سے ہمارا کام کیا ہوا ہے اور اسی کے بیش پر سینئر لیڈرز نے سنگھٹن کے اندر ہمیں ایچ پی سی سی کا میپر منایا منیفیسٹو کمیٹی کا میپر منایا اس نے سبھی نیتا ہیں سبھی نیتا ہوں نے ہمارے کو بنایا ہے تو انہوں نے کچھ جرور اس کے اندر دیکھا ہوگا سینئیریٹی کو آپ گنوارے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کانگرس کا راج بنے ہم پورے طرح سے وشواس رکھتے ہیں اپنے آپ کے اوپر کہ ہمیں ٹکٹ میلے گا اگر ہمیں ودایک بنے جنتا نے ہمیں آسی روات دیا تو ہم پانس پرائیٹی لیں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ پانس میری پرائیٹی رہیں گے نارنو دلکے کے اندر ہم یونیوریسٹی ڈیویلپ کریں گے سپورٹس کولیج بنائیں گے میٹیکل کولیج بنائیں گے اور یہ روڈ جو نارنو سے لے کر اوچانت تک ہے اس کو فور لینڈ روڈ بنائیں گے پڑاتا ہوئی واقعوں بھی ہم دوبارہ سے مینٹین کریں گے ہریانا سرکار کے پاس پیسہ بھی ہے اور یہ کام ہم کرنا جانتے بھی ہیں ہم نے پورا روڈ میں بنا رکھا ہے کہ کس گاؤں کے اندر لینڈ ایویلیبل ہے کون سے کولیج کو یونیوریسٹی بنانا ہے کون سے روڈ کو نیسنل آئیو بنانا ہے کہاں پر کیا کام کرنا ہے تو وہ ہم سب کچھ اپنے نیتاؤں کو دکھاتے بھی ہیں اور یہ ایسا گھان بھی ہے اور ایسا ہم پہلے کر کے بھی آئے ہیں سرکار کے اندر میں نے تیس سال جب جوگ کیا ہے کام کو لے کر کے بڑی ہنکار بڑ رہے ہیں آپ سے پہلے ایک نیتہ اور تھی کپٹن ابھی منیو بی جے پی سے آتے ہیں انہوں نے بھی کام کتم پر خوب ہنکار بڑی تھی ان کے کام میں کہاں کمی مانتے ہیں کچھ تو ان کی پرسنل لوگوں سے اٹیچمنٹ نہیں تھی کمیونکیشن کے اپ زیادہ تھا اور پبلک جو ہے نا بی جے پی کے خلاب تھی ان کے آرنو کے میجر کان یہی رہی ہے بھروسی کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو بھروسہ ہے یا پورا آشواشن ہے کہ ٹکٹ جو ہے آپ لے کر کے آئیں گے اور اترہ ہی آشواشن یا بھروسہ میں دیکھ رہی تھی پوسٹرز کے اندر کہ رندیپ سرچے والا کے اوپر بھی آپ نے خوب جاتا ہے رندیپ سرچے والا کے گھٹ سے آپ آتے ہیں اس چناؤں میں آپ کا ہنمان بن پائیں گے کیا وہ آپ کے لیے چکٹ دلوا پائیں گے کیا میں گھٹ کی اور کسی کٹیگری کی بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ سرچے والا شاہب ہریانہ کے راجلتوں میں سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں یہ سب کو جگ جاہیر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکٹ ہیں اور کافی حد تک جب بھی کوئی جرورت پڑتی ہے کاغرین سائی کمانڈ کو تو ان کو وہ ہنوان کے روپے وہاں جاتے ہیں اپنا کام بھی پورا کرتے ہیں اور انہیں کے مارک درسن کے اندروں پولٹکس جوائن کری ہیں نیزی ہونا اور سپاہی ہونے میں فرق ہے کیونکہ کماری سالجا کے اگر بات کرے تو ڈکٹر رجے ان کے سپاہی ہیں وہ پر اندر سے اڈا والے ٹرک کا تو پھر ذکری چھوڑ دیں کیونکہ اس میں تو سواریاں اتنی ہیں کہ گننے میں نہیں آتی ہے جو سروے کے آدھار پر ٹکٹ دیتے ہیں جس آدمی نے زیادہ ریلیاں کری ہیں جس آدمی نے کانگرس میں دفتر بنا رکھا ہے جو ہر مینے اپنے دفتر کے اندر کاریے کرتا ہوں گے میٹنگ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے کنسیڈر کریں گے کس کی یوگتہ کیسی ہے کس کا ایکسپیرنس کیسا ہے پرساس تنگ کروں وہ کیسا ہے حلقے کے اندر اس کی ریپورٹیشن کیسی ہے نیتی کیسی ہے سنسکرتی کیسی ہے وہ سب چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ہمارا نمبر ایک کے اوپر دعوے داری بنتی ہے آپ کی اگر ٹکٹ کر جاتی ہے تو کیا پھر بھی کانگرس کو سپورٹ کریں گے ساتھ دیں گے یا پھر اپنے رستے جو ہیں کانگرس سے الگ کر لیں دو ہزار بیس کے اندر بھی ہم ٹکٹ آرتی تھے لیکن کسی وجہ سے یہاں پر دوسری کانڈیٹ کو ٹکٹ دیا گیا تھا ہم نے اس کا سپورٹ کیا لوگ سبا کے اندر اس سپورٹ کیا میں نے پہلے کہا کہ کانگرس کے سچے شفائی ہیں میرا ہنڈر پرشنٹ دعویٰ بنتا ہے لیکن باہت دی بے کئی پارٹی کی ٹکٹ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو ہم انہوں کا سپورٹ کریں گے کئی پردیس ستریے کمیٹیوں کے جو ہے آپ میمبر ہیں مینیفیسٹو کمیٹی کی بات کریں یا پھر جو ہے کسان کانگریس کی بات کریں تو کئی جگہ آپ جوڑے ہوئے ہیں تو کئی ذکر چلتا ہے ٹکٹ کو لے کر کہ آپ یا ڈھانڈا صاحب تیاری کر لیجیے آپ کی طرف سے کسی بڑے نیتہ نے اشارہ کیا ہے مینیفیسٹو کمیٹی کے ہم میمبر ہیں گیتا بوکل جی چیئر پرسن ہے تو وہاں مجھے انوائٹ کیا تھا اور ان کو باقات بتایا تھا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے تو باوریا صاحب اس کام سے کبھی پربا ہوئی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا مینیفیسٹو بنانے کے اندر کبھی یوگزان ہے اور سمیں آنے پر نیائی دیں گے ڈھانڈا صاحب کی بہت بڑی اچھوی دل باق ڈھانڈا کی اور گاؤں میں بھی کئی ورسوں سے رہ رہے اس وجہ سے پورا گاؤں ہے پورے الکے کے لوگ اس کو پوری طرح سے جان پچان بڑی ہوئی ہے لوگوں کے کام بھی کروا رہے بغیر امیلے بنے ہوئے بھی کافی پڑے لکھے ہیں ایڈمیسٹیٹر رہے ہیں اپنے ٹائم میں تو ان کا وہ ایکسپیرینس کتنا زمینی اس طر پر کام آ سکتا ہے سو پرسنٹ آئے گا دیہات سے دلی یہ پوئنٹ بہت مائنے رکھتا ہے یہ گاؤں سے اٹھ کر کے نیمنسٹر سے اٹھ کر کے آئی لیول تک پہنچے دلی میں گاؤں سے انہوں نے شکشہ کی ہے اور وہ پڑے لکھے ہو جا کر کے دلی میں انہوں نے اپنا جوب کی ہے تو مطلب گاؤں سے لے کر شہر ہو کر ان کا پورا ان کو ابھیان سے سب کچھ ہر طریقے کام کرنے کا طریقہ ہے ان کو ایکسپیرینس ہے کس میک میں سے کیسے کام لینا ہے وہ ان کو اچھے سے پتا ہے نمشکار میں ہوں انکیتہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈیبک نیوز بھائی لوگ سبح چناؤ کے نتیزوں کے بعد کانگریس میں مانو باہر سی آگئی ہے چاہے بات کینڈیڈیٹس کی ہو یا پھر کاریکرتاؤں کی ہو یا پھر ووٹرز کی ہر کسی کا حوصلہ کانگریس پارٹی کی طرف جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی کارن کی وجہ سے آج کے دن ہر ہلکے کے اندر ایک درجن کے قریب امیدوار کانگریس پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور ایسے میں کمال کی بات یہ دیکھئے کہ نانو اندھلکہ جہاں پچھلے پینتالیس سال سے کانگریس کا کوئی امیدوار جیت درز نہیں کروا پایا ہے اب اس نانو اندھلکے میں بھی ایک سے ایک ٹکر دینے والے کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے لیے ٹکٹ کی دال ٹھوک رہے ہیں اور انہیں چہروں میں سے ایک جو ہے آج میرے ساتھ فیلال موجود ہیں دل باکسنگ ڈھانڈا جی اور آپ کو بتا دوں کی سینئر انجینئر جو ہے چیف انجینئر کے طور پر ریٹائر ہے مینیفیسٹو کمیٹی کے ممبر رہے ہیں اور تمام جو ہے کانگریس کی جتنی کارے کارنی ہے پردیس ترکی ان کے بھی ممبرز ہیں تو سر سواگت کرتے ہو سرے بگ نیوز پر آپ کا دنے والد میڈم سی ٹی بگ نیوز کا سبھی درسکوں کا ابینندر اور سواگت ہے آپ یہاں پر آئے اور آپ ایسی صاحب سے بہت لوگ پلے بھی ہیں ویسوسنیے بھی ہیں میں آپ کا دنہواد کرتا ہوں ابھی میں دیکھ رہے تھے کہ ٹکٹ کے لیے تال ٹھوک رہے تھے آپ ایک سوال میرا ہے کہ ٹکٹ دل باگ سنگھ دھانڈا کوئی کیوں ملے اور کسی کو کیوں نہ ملے کیونکہ ہم یہاں پر سب سے سینئر لیڈر ہیں دو ہزار سترہ میں ہمیں یہاں پر آئے تھے باقی جتنے بھی نیتہ ہیں کوئی دو سال پہلے چار سال پہلے یہاں پر جوہن کیا ہے دو ہزار سترہ میں آتے ہی ہم نے ریلیاں کری کھیڑی چوٹا پر ریلی شفل کی پھر نارنلد میں ریلی کی شفل رہی اور یہاں پر آفیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارنلد ویدان سبا کے اندر نارنلد پروپرک ستر کے اندر یہی کانگریس کاریرل ہے جو چلتا ہے اور کیونکہ ہمارا پرساسنی کا انوبہ ہو بھی ہے میند بھی ہے راجلی کی میند بھی ہے ایمانداری سے ہمارا کام کیا ہوا ہے اور اسی کے بیش پر سینئر لیڈرز نے سنگٹن کے اندر ہمیں ایس پی سی سی کا میبر منایا مینی فیسٹیو کمیٹی کا میبر منایا اس نے سبھی نیتہ ہیں سبھی نیتہ ہمارے کو بنایا ہے تو انہوں نے کچھ جرور اس کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ سینئر آدمی ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد ادویدائک بنے گے کو تو اس پبلک کے لیے اچھا کام کریں گے اس لیے میرا دعوہ بنتا ہے سینئرٹی کو آپ گنوا رہے ہیں تو پھر ڈکٹر ایجے چھوٹری میں تو سینئر نیتاؤں میں سے گنے جاتے ہیں نانون ڈلکے کے مجھے کوئی اپتی نہیں پارٹ یا ہی کمانڈ یہاں کی جنتہ جس کو چاہے کانگرس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کانگرس کا راج بنے ہم پورے طرح سے رکھتے ہیں اپنے آپ کے اوپر کہ ہمیں ٹکٹ میلے گا اور ایک پرسن اگر کسی اور تو آدمی کو ٹکٹ میل بھی جاتا ہے تو مجھ کو یوگدان دیں گے کانگرس کے سچے شپائی ایک ڈی سی پرنٹ سوزر کی طرح ہم کام کریں گے کانگرس پارٹی کی سرکار بنائیں گے لوگوں کا بھلا کریں گے یہاں پر بیروزگاری کی کافیت تک کم کریں گے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ فانس میری پریٹی رہیں گے نارنوند علکی کے اندر ہم یونیورسٹی ڈیویلپ کریں گے سپورٹس کولیج بنائیں گے میڈیکل کولیج بنائیں گے اور یہ روڈ جو نارنوند سے لے کر اچانہ تک ہے اس کو فور لینڈ روڈ بنائیں گے بڑاتا ہوئی واقعو بھی ہم دوبارہ سے مینٹین کریں گے ہریانا سرکار کے پاس پیسہ بھی ہے اور یہ کام ہم کرنا جانتے بھی ہیں کیونکہ اس لینڈ ایکیویزیسن سے لے کر اور اس کے اندر یونیورسٹی گرانس کمیشن سے لے کر اور بچے ہی سیٹ اپ جب تک ہو جاتے ہیں تب تک ہیارے کاریہ ہے وہ ہم سارا کاریہ کر چکے ہیں اگر ہمیں بھی دائیک بنے جنتہ نے ہمیں آسیروات دیا تو ہم پانس پریٹی لیں گے اور یہ پانس پریٹی میں نے آپ کو بتائی ہے کام کو لے کر کے بڑی ہنکار بڑ رہے ہیں آپ سے پہلے ایک نیتہ اور تھی کام تو انہوں نے کیا لیکن انہوں نے جنتہ سے دوری بنا کر رکھی کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا تو ان کا ریسپونس نکڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ بہت باری مطل سے ہار گئے اور کچھ ایسا ہے کہ جو کشانوں کے اوپر لاتھی سارج کیا پلیروں کے اوپر لاتھی سارج کیا تو لوگ بی جے پی کے خلاف ہیں اس وجہ سے بھی انہوں نے کچھ تو ان کی پرسنل لوگوں سے اٹیچمنٹ نہیں تھی کمیونکیشن کے اپ زیادہ تھا اور پبلک جو ہے نا بی جے پی کے خلاف تھی ان کی آرنو کے میجر کان یہی رہی ہے اور اگر اسی طرح بھی بی جے پی کے کوئی آگے آنے والے امیدوار اگر اس طرح رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نارنو دیدان ساوا کے اندر زیادہ ٹک پائیں گے اب کچھ دیر پہلے آپ بھروسی کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو بھروسا ہے یا پورا آشواشن ہے کہ ٹکٹ جو ہے آپ لے کر کہیں گے اور اترہ ہی آشواشن یا بھروسا میں دیکھ رہی تھی پوسٹرز کے اندر کہ رندیب سرچے والا کے اوپر بھی آپ نے خوب جاتا ہے رندیب سرچے والا کے گھٹ سے آپ آتے ہیں اس چناؤں میں آپ کا حنمان بن پائیں گے کیا وہ آپ کے لیے چکٹ دلوا پائیں گے کیا دیکھیں ایسا ہے کہ کانگرس پارٹی ہیں سب ہی نیتا ہیں لیکن کوئی کوئی پولیٹیکلی منٹر ہوتا ہے میں گھٹ کی اور کسی کٹیگری کی بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ سنجھے والا شاہب ہریانہ کے راجلتوں میں سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں یہ سب کو جگ جاہی رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایڈ بوکن ہیں اور کافی حد تک جب بھی کوئی جرورت پڑتی ہے کانگرس آئی کمانڈ کو تو ان کو وہ ہنوان کے روپے وہاں جاتے ہیں اپنا کام بھی پورا کرتے ہیں اور انہیں کے مارک درسن کے اندر میں پولٹیکس جوائن کری ہیں بہن کماری سیلجا جی کے ہم بہت نیجی انٹیمیسی ہیں ہماری بھوپیندر ہودا جی کے ویکتیقت سمبند ہیں سبھی کے ساتھ ہمارے سمبند اچھے ہیں لیکن کسی کو پولٹیکل منٹر ماننا پڑتا ہے تو آدھر نیسو جوالا شاہب کسی کے نیجی ہونا اور سپاہی ہونے میں فرق ہے کیونکہ کماری سیلجا کے اگر بات کرے تو ڈوکٹر رجے ان کے سپاہی ہیں بھوپیندر سیگھ ڈڈا والے ٹرک کا تو پھر ذکری چھوڑ دیں کیونکہ اس میں تو سواریاں اتنی ہیں کہ گننے میں نہیں آتی ہے یہ گھٹبازی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نانون کے اندر کئی نہ کئی لٹیا ڈوبا سکتی ہے نہیں گھٹبازی کا میں یہ کہوں گا کہ جو سروے کے آدھار پر ٹگٹ دیتے ہیں جس آدمی نے زیادہ ریلیاں کری ہیں جس آدمی نے کانگرس میں دفتر بنا رکھا ہے جو ہر مینے اپنے دفتر کے اندر کاریے کرتا ہوں کہ میٹنگ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے کنسیڈر کریں گے کس کی یوگتہ کیسی ہے کس کا ایکسپیرنس کیسا ہے پرساسٹنگ کرنوں وہ کیسا ہے ہلکے کے اندر اس کی ریپورٹیشن کیسی ہے نیتی کیسی ہے سنسکرتی کیسی ہے وہ سب چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ہمارا نمبر ایک کے اوپر دعوے داری بنتی ہے نمبر ون پر دعوے داری بنتی آپ بولیں کہ جی تاہو کنڈیڈیٹ کو کنگریس پارٹی اگر آگے لے کر کے آئے آپ کی اگر ٹکٹ کر جاتی ہے تو کیا پھر بھی کنگریس کو سپورٹ کریں گے ساتھ دیں گے یا پھر اپنے رستے کنگریس سے الگ کر لیں گے دیکھیں دو ہزار سترہ کے اندر ہم پارٹی جوائن کیا تھے اسے پہلے ہم ریلی بھی کرا چکے تھے دو ہزار بیس کے اندر بھی ہم ٹکٹ آٹی تھے لیکن کسی وجہ سے دوسری کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا گیا تھا ہم نے اس کا سپورٹ کیا لوگ سبا کے اندر ہی سپورٹ کیا میں نے پہلے کہا کہ کانگریس اچھے شپائی ہیں میرا ہنڈر پرشنٹ دعویٰ بنتا ہے لیکن باہت بھی بیک کئی پارٹی ٹکٹ کسی اور کو پسند کرتی ہے آرے والے سمیہ میں جو پانچ آپ نے ٹوپکس بتائے اس کے علاوہ باقی جو ہے کن مددوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں میں ویشیز طور سے یہاں سے بیروزگاری دور کرنے والا ہوں کیونکہ نانوندھ ہلکے کے اندر 45 سال سے کوئی کانگریس اچھے کانڈیڈیڈیٹ یہاں پر سے جیتا نہیں ہے اور جب تک کوئی کانگریس اچھے کانڈیڈیڈیٹ جیتے گا نہیں ہماری سرکار کے اندر ہنسانی ہوگا تو ایریا نگلیکٹیڈ رہے گا آپ دیکھ لیے سرشاہ فتیباد ہنسار کیتھر کرکشتر یہ جو بیلٹ ہے یہاں پر کوئی میڈیکل کولیج نہیں ہے کوئی سپورٹس کولیج نہیں ہے کوئی یونیسٹی نہیں ہے ہریانہ کے اندر بارڈ آئی ہوئے بیس بیس یونیسٹیاں ہیں لیکن یہاں پر کوئی یونیسٹی نہیں کوئی میڈیکل کولیج نہیں کوئی ایمز نہیں ہے کوئی یونیسٹی نہیں ہے تو میرا میں نے پورا ہومورکر رکھا یہ ہم نے پورا روڈ میں بنا رکھا ہے کہ کس گاؤں کے اندر لینڈ ایویلیبل ہے کون سے کولیج کو یونیسٹی بنانا ہے کون سے روڈ کو نیسٹی بنانا ہے کہاں پر کیا کام کرنا ہے تو وہ ہم سب کچھ اپنے نیتاؤں کو دکھاتے بھی ہیں اور یہ ایسا گیان بھی ہے اور ایسا ہم پہلے کر کے بھی آئے ہیں سرکار کے اندر میں نے تیس سال جب جوب کیا ہے تو وہ اسے انوہو کے آدار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں کتنا سمیہ لگے گا کہاں ارچنے آئے گی کیسے ارچنے دور ہوں گی اور کیسے اس کا پوری طرح سے ہم امپلیمنٹ کر پائیں گے تو اس سے ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا بے روزگاری ہی سب سے بڑی سمجھا ہے اور ہی سلکے کے اندر کھا دا اور جب ہم ہم ہزاروں ویٹ تھی جب ہمارے یونیسٹی کے اندر کالیج کے اندر میڈیکل کالیج کے اندر پیرا میڈیکلی پیرا ڈاکٹر لگیں گے باقی دوسری نون میڈیکل پوچٹیں وہاں پر ہوگی روزگار ملے گا سب کو تو یہ میرا ایم ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا بھی ہو سکتا ہے کئی پردیس ستریے کمیٹیوں کے جو ہے آپ میمبر ہیں منیفیسٹو کمیٹی کی بات کریں یا پھر جو ہے کسان کونگریس کی بات کریں تو کہیں کئی جگہ آپ جوڑے میں ہیں تو کہیں ذکر چلتا ہے ٹکٹ کو لے کر کے کہ آپ یا ڈھانڈا صاحب تیاری کر لیجی آپ کی طرف سے کسی بڑے نیتہ نے اشارہ کیا چار دن پہلے دیپک باوریا جی پرواری ہیں ہریانہ سٹیٹ کے اندھوں نے چانڈی گٹ کانگریس کے مخیالے کے اندر میٹنگ کی تھی منیفیسٹو کمیٹی کے ہم میمبر ہیں گیتہ بوکل جی چیئر پرسن ہے تو وہاں مجھے انوائٹ کیا تھا انہوں نے باقاتہ بتایا بھی تھا کہ ہم جو آنے والے میدان سبا کے اندر منیفیسٹو کیسا ہو آپ کے پوائنٹس کیا ہونے چاہیے ہم نے اپنے پوائنٹس ہی بتائے اپنی اٹیننس بھی اس کے اندر انٹری کروائی اور ان کو باقاتہ بتایا تھا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے تو باوریا صاحب اس کام سے کافی پرباویت تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا منیفیسٹو بنانے کے اندر کافی یوگزان ہے اور سمیں آنے پر نیائی دیں گے چلی بہت بہت شکریہ ویسے آپ کے میں دکھا دوں کہ آج جو ہے کاریکرتاؤں کی میٹنگ یہاں پر لی گئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ تمام کاریکرتا جو ہے ان کے یہاں پر پہنچے ہیں جن سے جو ہے کئی چیزوں کو لے کر کے کئی مدوں کو لے کر کے ڈسکیشن کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر سرویس جو رہے ہیں ان میں ان کا نام آگے کس طریقے سے لائے جا سکتا ہے آنے والے چناؤں میں مجبوطی کونگریس کو کس طریقے سے دی جا سکتی ہے ٹکٹ کے لیے ان کا چہرہ مجبوطی سے ریپریزنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلیے لوگوں سے باتشیت کر لیتا ہے سر کہاں سے آئے ہیں گاؤں بڑانا سے گاؤں جلانا سے بڑانا سے تو یہ جو ڈھانڈا صاحب ہیں چھوی کیسے رکھتے ہیں اور کتنے دور تک پہچان پیٹ رکھتے ہیں ڈھانڈا صاحب کی بہت بڑی اچھوی دل باگ ڈھانڈا کی اور گاؤں میں بھی کئی ورسوں سے رہ رہے ہیں اس وجہ سے پورا گاؤں ہے پورے الکے کے لوگ اس کو پوری طرح سے جان پچان بڑی ہوئی ہے لوگوں کے کام بھی کروا رہے بغیر امیلے بنے ہوئے بھی اور عام آدمی سے ملنا بھی پسند کر رہے ہیں ساتھی پڑھے لکھے ہیں یا جو ہے سر آپ سے سوال ہے کہ پڑھے لکھے ہیں اور ایکسپیرینس کافی کام آئے گا ایڈمیسٹریشن کا آپ کو لگتا ہے ہاں جی کافی پڑھے لکھے ہیں ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں اپنے ٹائم میں تو ان کا وہ ایکسپیرینس کتنا زمینی اس طرح پر کام آسکتا ہے کیا لگتا ہے کتنا کام آنے والا ان کا ایکسپیرینس ایکسپیرینس میڈم یہ دیکھو دیہات سے دلی یہ پوئنٹ بہت معنی رکھتا ہے یہ گاؤں سے اٹھ کر کے نمستر سے اٹھ کر کے آئی لیول تک پہنچے دلی میں گاؤں سے انہوں نے سکشا کی ہے اور وہ پڑے لکھے جا کر کے دلی میں انہوں نے اپنا جوب کی ہے تو مطلب گاؤں سے لے کر شہر ہو ان کا پورا ان کو ابھیان سے سب کچھ ہر طریقے کام کرنے کا طریقہ ان کو ایکسپیرینس کس میک میں سے کیسے کام لینا ہے وہ ان کو اچھے سے پتا ہے اور ابھی شاید کچھ اور ہے ایک دو پوئنٹ جو پانچ ساتھ دن کے بعد مغلی میٹنگ میں رکھا جائے گا وہ ابھی تھوڑا سا بند ہے کچھ کچھ سمیہ میں میٹنگ لیتے رہتے کرے کرتا ہوں کی تو پہلے بھی آتے رہے ہیں ہر بار آتے ہم اور صرف ایک یہ کسی کو پرسنلی نہیں بلاتے صرف خالے ایک میسیس دیا جاتا ہے گروپ کے اندر کے بھئی اس تاریخ کو اتنے بجے میٹنگ ہے تو ہر کاریا کرتا اپنے آپ آیا ہوا آج آپ دے سکتے ہیں بار بارش کا موسم ہے میں بھی گھر سے چلنے پہلے یہ سوتا ہے آج کون آئے گا لیکن میں کافی خوش ہوں آپ پر پبلک کو دیکھ کر کے بارش ہوتے ہوئے بھی اتنے بندے کانگریس کی کاریا کرتا ہوئے ہیں تو اس سے آپ آئی ڈیا لگا سکتے ہیں کہ نارانوند میں اس بار کانگریس کی جیت ہے ہنڈر پرشنٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری ساتھ جڑنے کے لیے ڈھانڈا صاحب ایک بہت فرصہ آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں گے ہماری ساتھ جڑنے کے لیے دھنیواد میڈم آپ یہاں پر آئے ہیں کافی دور سے آئے ہیں بگ سیٹی کا میں دھنیواد کرتا ہوں اور یہ سنکھا میں جو میرے سمرتھاں کہیں انہوں نے آپ کو ایکسپیریمیش شیر کیا میں آپ سے بھی امید کروں گا کہ واسطہ میں آپ اچھے تھا کا وشیش چندل ہے لیکن پھر بھی آپ بھی اس کے اندر سہوگ دیں دھنیواد جائیں تو بھائی یہ جو خبر ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں نارانوند کی رازنیتک زمین سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال بارش کا موسم ہے آج میں بتا دوں کہ موسم جو ہے بہت بہت خراب ہے اور صبح جب ہم پہنچے تھے تو اس وقت تو یہ موسم اور بھی زیادہ خراب تھا بارش جو ہے اس وقت دھڑلنے سے ہو رہی تھی اور ابھی بھی تھوڑا سا بادلوائی کا موسم ہے لیکن پھر بھی اس موسم میں بھی اتنا بھیڑ جھٹنا یہ سہ سہ فیسارہ کر رہا ہے کہ راجنیتک موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے چناو کی تیاریاں اب جوروں سے شروع ہو گئی ہیں لوگوں نے کمر کسنے شروع کر دی ہے تال ٹھوکنے شروع کر دی ہے اب نتیزہ کیا نکل کر کے آتا ہے وہ بھی جو ہے آپ کو سریبک نیوز دکھاتا رہے گا جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سریبک نیوز نمشکار